یہ پوچھتی ہیں چہرے سے بال اتارنا کیسا ہے نیز دونوں آئی بروز کے درمیان سے بال اتروانے کا کیا حکم ہے یہ عورت کے لئے چہرے کے بال اتارنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو علماء شامی رمی اللہ تعالی نے اس حدیث کے تحت کہ اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ان خواتین کے اوپر جو اپنے چہروں کے بالوں کو نوچتی ہیں تو اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اگر یہ بالوں کا نوچنا اس لیے ہو کہ فیشن کے لیے ہو دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہو تو یہ صورت تو نجائز ہے البتہ اگر زیب و زینت شوہر کے لیے کی جائے تو اس کی اجازت ہے لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فتح و عثمانی کے اندر لکھتے ہیں کہ جو حدیث کے الفاظیں یہ عام ہیں تو اس میں اس بات کے سرات نہیں ہے کہ اجانب کے لیے یعنی غیر محرموں کے لیے اس کی گنجائش ہے لیکن شوہر کے لیے زیادت ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کے لیے اگر بال زیادہ نہیں ہے تو بالوں کو کھڑنا نہیں چاہیے اور نہ اکٹوانا چاہیے البتہ اگر بال اس قدر زیادہ ہے کہ چہرہ بدنما لگتا ہے یا عبدال لگتا ہے یا چہرے کے اوپر داڑی آ جائے موش آ جائے تو اس صورت میں بالاتفاق تمام آئیمہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ان بالوں کو ہٹانے کی اور صاف کرنے کی اجازت گنجائش ہے اور یہی حکم بھووں کا ہے کہ اگر بھووں کے اوپر جو بال ہیں اگر وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ بدنما لگتے ہیں چہرہ خراب لگتا ہے تو اس قدر ہٹانے کی اجازت ہے کہ چہرہ بدنما نہ لگے لیکن کلی طور پر صاف کر دینا بلکل ہٹا دینا یہ جائز نہیں ہے حدیث میں اس پر لانت وارد ہے موسیقی